اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر زنا کرنے والوں کو تین نحوستیں دنیا میں لگتی ہیں زنا کرنے والے تین نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں دنیا کے اندر تین مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں سب سے پہلے مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہیں ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگو دو کرتے ہیں کوئی کوئی سابون استعمال کر رہا ہے کوئی کوئی چہرہ بنا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرج کرتا ہے مگر سن لو زنان کے اٹو کو آباد کرنے والوں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکت سے حسن کی خیرات تقسیل ہوتی ہے وہ رسول فرماتے ہیں زنان کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے حسن کو ختم کر دیتا ہے نورانیت سلب کر لی جاتی ہے پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا خالقِ حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے دنیا کی کون سی طاقت اب تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت اتا کر سکتی ہے اللہ و تعالی آقاِ کریم فرماتے ہیں کہ زنان کرنے والوں کو سب سے پہلے مصیبت یا آتی ہے چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے آج لوگ کا حال یہ ہے شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے وہ چہرے بنانے کی بنیاد پر ختم نہیں ہو سکتی اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے وجاہت ٹپکتی ہے اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے دیوانوں اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں قاسمِ نعمت فرماتے ہیں جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ کر اپنی متع عزیزت کو لٹانے والے اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہچانے والے نوجوان دل کے کانوں سے سنیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے وہ تنگیہ رزق کا شکار ہوتا ہے اور میرے آقا صادق و مسکوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی مہتاج ہو جاتا ہے انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی مہتاج ہو جاتا ہے خدا اس کو مہتاج کر دیتا ہے زنا مہتاجی لاتا ہے آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیس پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے جوانی کی دہلیس پر کیا قدم رکھا گلت دوستوں کی صحبت ملی کبھی نشے کی طرف کبھی زنا کی طرف اللہ اکبر یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو مہتاج کر دیا جائے گا اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دورے حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو مہتاج ہو گئے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دیے تو موج مستی کرے اللہ نے جوانی دیے تو جو جی میں آئے کرے اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں اور جوانی کا دو مرتبہ ہو رہا ہے جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر دو بار حساب لینا ہے اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا میرے آقا فرماتے تیسری نوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے لیکن ایجز کے مرض نے بتا دیا کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر چھے مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں اتنی عمر میں پیتیس سالہ عمر میں دو مریضوں کو ایجز کے مریضوں کو دیکھا میں نے ان کو اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قیہ کرتے تھے تو ان کے موہ سے پاکھانا نکلتا تھا دو لمحے کی لذت کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے ہمارے نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کون کیا کر لے گا سن لو صادق و مزدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا روٹی کے ٹکروں کو بھی ترز جاؤ گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی زندگی بھی مختصر ہو جائے گی جبانی کی بہاریں نہ دیکھ سکو گے اگر اس فیلے بد کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرستے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے آقا فرماتے ہیں جب کوئی ذنا کرتا ہے وہ اس وقت تو مومن نہیں رہ جاتا اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگل ہو جاتا ہے اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے بلکہ قیامت کے دن تو اللہ زانیوں پر لگائے رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے شرابیوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی حرام کی ہیں بڑی بلا اتنی بڑی بلا زنا کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ زنا ہے اور زنا کی بدبو سے کائنات بڑھتی جا رہی نوجوان زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں آج کل لوگ ناتوں پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں آج کل لوگ حضور کے حسن پر حسن کے بیان کرنے پر پابندی لگانے کی بات کہتے ہیں بڑے بڑے اسکالر چیخ رہے ہیں زنا مت کرو بڑے بڑے اسکالر باتیں کر رہے ہیں زنا سے قوم کو روکو لیکن یاد رکھیں اس سنی اجتماع کے ذمہ دار ممبر سے فقیر قادری عرض کرنا چاہتا ہے اگر دنیا میں زنا کا خاتمہ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کا بہترین علاج اسلام کے پاس ہے اور صرف اسلام کے پاس ہے کیا اس کا علاج ہے انسان کی نگاہ کسی کا حسن دیکھتی ہے اور حسن دیکھ کر پھر بہتی ہے نتیجہ تن انسان زنا تک پہنچتا ہے کسی نے کہا ہے کہ لوہے کو لوہاں کاٹتا ہے حسن کی بنیاد پر زنا کی عدے آباد ہو رہے ہیں حسن کی بنیاد پر انسان زناوں کے دلدل میں گھستا جا رہا ہے دستا جا رہا ہے تو کیوں نہ ایسا ہو اس فانی حسن سے لوگوں کو بچانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کا آگے بنا دیا جائے جب لوگوں کو مصطفیٰ پیارے کا حسن نصیب ہو جائے گا آنکھوں میں مدینے کے جلوے بس جائے گے انسان بسکر پہ ہوگا مگر آنکھوں میں آمنا کے لال کا جلوہ بستا ہوگا ارے جس نے بلال کو کعبے کی چھت پہ ادا کر دیا بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جس نے ابو بکر کو یہ کہنے پہ مشبور کیا صفیق کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنہ تو یہ ہے آنکھیں میری ہو اور جلوہ تمہارا ہو میں آپ کو تکتہ ہی رہوں آنکھیں وہ حسن کیسا ہوگا وہ حسن کیسا ہوگا گار میں دیکھنے والا گھر میں دیکھنے والا بازار میں دیکھنے والا یہ تمنہ کرتا ہے حضور تمنہ یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا اور میرے نبی کی شان یہ ہے جس نے مانگا اس کو دیا اور اپنی شان کی مطابق دیا اس لیے کہ وہ تو دینے ہی آئے تھے اور میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر اترا کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے خاص طور پر سنیں صدیق اکبر نے کہا نگاہیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو حضور نے کیسا دیا آج بھی صدیق اکبر حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں اور حضور کے مزار جہاں میرے آقا کا سینہ اقدس ہے میرے آقا کا جہاں سینہ ہے وہاں صدیق کا سر ہے گویا کہ پہلا مزار میرے نبی کا ہے دوسرا مزار سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے اور جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اسلامی رواج کے مطابق اس کا رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے تو گویا کہ کعبہ اس طرف ہے حضور کا پہلا مزار کعبے سے پہلے یعنی بالکل کعبے کی طرف اس کے بعد دوسرا مزار صدیق کا تو صدیق کا چہرہ کدھر ہوا کعبے کی طرف یعنی کعبے سے پہلے کدھر ہوا رسول اللہ کی طرف نبی کی بارگاہ میں اس کی حضور آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو تو نبی نے قدموں میں وہاں جگہ عطا فرمائی کہ آج تک گویا کہ ابو بکر میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر تو صدیق اکبر کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کو عام کر دیا جائے جب ہماری قوم کے جمان مصطفیٰ کریم کے حسن میں ڈوب جائیں گے انشاءاللہ کسی کے فانی حسن کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھے گی کسی فانی حسن کے وہ دلدالہ نہیں ہوں گے وہ عوارگی سے بچیں گے اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ ہر بات سکھانے سے پہلے حضور کہتے ہیں تین بات سکھاؤ فرماتے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ کیوں حضور کی محبت سکھا دوگے تو ساری محبتیں اب اسی محبت کی وجہ سے ہوگی اور جب دل میں پہلے سے محمد عربی کا حسن نے لکھ دیا گیا بچوں کے دل کورے کاغس کی طرح ہوتے ہیں اگر کاغس پہ کچھ نہ لکھا ہو تو ہر عیرہ گیرہ کچھ بھی آ کے لکھ سکتا ہے اور پہلے سے آپ نے لکھ دیا تو اب کچھ لکھنے کی گنجائش نہ رہی تو جب صفحے دل پر حسن مصطفیہ لکھا ہوگا تو اب کون کیا لکھ سکتا ہے اسی لئے تو حضور مفتی آزمین کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں صفحے دل پر مصطفیہ جان رحمت کا نام لکھ دو حضور کے حسن کی تحریر لکھ دو اور پھر یہ کوئی بدات تو نہیں ہے جب اللہ خدا ہو کر عرش پر جنت کے درمازوں پر کھرکیوں پر جنت کے درختوں کے پتوں پر جب رحبوب کا نام لکھتا ہے خدا ہو کر کے ہم امتی ہو کر دروازے دل پر مصطفیہ کریم کا نام لکھا تو آخر یہ کونسی بری بات ہے اور خدا کی قسم جس دل کے اندر ان کا نام ہو تو میرے امام کہتے ہیں یہ اگرچہ شیر منقبت کا ہے لیکن میں اس کو نات میں پڑھ رہا دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم الٹے ہی پاؤ پھرے دیکھ طغرہ تیرا